اسلام علیکم ہم دسکس کر لیتے ہیں کہ سی ٹی سکیان کے کیا قویسٹن زائر ہیں پہلے تو انہوں نے زائرے یوزز پوچھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یوزز تو بہت ہی سمپل ہیں دیکھو کہ کسی کو بھی پتا ہے کہ سی ٹی کپ کراتے ہیں سی ٹی ہیڈ ہوتا ہے سی ٹی ابڈامین ہوتا ہے سی ٹی چیسٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں کیا آپ ہم دیکھتے ہیں ہم کوئی بھی اگر ٹیومر ہو اس کو سی ٹی آسانی سے ڈیٹیک کر لیتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریڈییشن مطلب اس کا ٹریٹمنٹ پلان ہم نے کیا رکھنا ہے مطلب کہ ہمیں کسی بھی ٹیومر کو اگر ہم نے ریڈییشن دینی ہے تو ہمیں بتائے گا کہ ریڈییشن کتنی دینی ہے کیونکہ ہمیں سی ٹی میں پتا چلتا ہے نا کتنا انویزیو ہے اور ہمیں اگر ہم نے سرجری کرنی ہے تو دیکھو سرجری سے پہلے ہمیشہ ایک فریش سی ٹی ضرور کراتے ہیں اس چیز کا اس ٹیومر کا جس کی سرجری کرنی ہو تاکہ ہم سرجری کو پلان کرسکیں اور آخری دفعہ ریسیکٹیبلیٹی دیکھ سکیں ٹیومر کی کہ کہیں کوئی چینج تو نہیں آئے اور کنفرم کرسکیں تو پہلا یوز ہو گیا کہ ہم اس سے پہلے تو اوورال یوز بتاؤ نا مطلب یہ بھی دیکھو باتیں ہمیں بتائیں کہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے سرجری کرنی ہو تو ہمیں سرجری پلان کرنے میں ہلپ ملتی ہے اور اس کی ریسیکٹیبلیٹی کے ہم نکال بھی سکتے ہیں یا نہیں پھر تیسرا اس کا یوز یہ ہے کہ دیکھو بائی آپسی لینے میں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ہم سی ٹی گائیڈڈ بائی آپسی لیتے ہیں کہ ہم نے سنائے بہت دفعہ ہے نا تو سی ٹی گائیڈڈ بائی آپسی اس کے بعد یہ اس کے ہو گئے تین یوز اس ٹھیک ہے پھر چوتھا یوز یہ یہ ہے کہ دیکھو بون جو ہوتی ہے نا بونز میں ایک ہوتی ہے بون کی ڈینسٹی جیسا ہم کہتے ہیں بون مینرل ڈینسٹی آسٹیو پروسس میں وہ کام ہو جاتی ہے اس کو ڈیٹیک کرنے کے لئے ہم سی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ایک ڈیفرنٹ ہے تھوڑی سی نئی ہے مطبع ہمارے لئے سپیسیفیکلی آسٹیو پروسس کو لے کے اور پھر یہ ہمیں پتہ کہ کہ ٹراما ہو ٹراما کیا پیشنٹ ہے تو جلدی سے اس کا لیور سپلین جلدی سے دیکھنا ہو ایک جلدی سے نظر لگانے ہو کہ کہیں کوئی خراب تو نہیں ہوئی کوئی چیز کوئی چیزی چیز کا undetected rupture تو نہیں ہوا ہوا لیور سپلین کیڈنی کا تو ہم فوراں سے سی ٹی کرا سکتے ہیں اور اگر ہیڈ انجری ہے تو ہمیں پتہ آئے کہ اگر سٹروک بغیرہ ہے یہ یاد رکھو کہ فرس لائن انویسٹیگیشن ہے تین چیزوں کے لئے انٹرکرینیل ٹیومر کے لئے انفارٹ مطلب کوئی ب Regel stroke ہو جائے اور کوئی بےگر انٹرکرینیل مال فارمیشن ہوگا brainsAppIDural bluetooth our فورن city میں نظر آتا ہے ایک ہے اس کے لئے ہم mRNA ہی نہیں کروا اسی ٹی فورن 삼فارٹ ہی گھا گا تہاau تو کیا کیا اس کی اندانٹیجز کیا کیا uses ہیں اس کی پہلا use ہم نے کہا کہ general کہ jouer abominắt ہیڈ اور ڈجس distance دوسرا ڈیوز ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایسا مال ہوتا ہے اگر کوئی ٹیومر ہے تو اس کی ریڈیشن تھیرپی اس کی ریسیکٹیبیلیٹی اس کی سرجری ڈیٹمنٹ نمبر تری ہم نے کہا کہ اوستیوپیروسیس کے لیے ہمیں بونڈ ڈینسیٹی نمبر فور ہم نے کہا کہ اگر کوئی ٹراما کا پیشنٹ آگیا ہو تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے سپری انگلین کی انجری نمبر فائیو ہم نے کہا کہ ہیڈ کا سیٹیم سپیشل ہی کراتے ہیں کوئی اگر ہمائے پاس سبڈیورل اپیڈیورل ہیماتوما کوئی سابریکنان ہیمریج کوئی انفارکٹ کوئی ٹیومر کوئی انجریڈل مال فورمیشن ٹھیک ہے نمبر سکس ہاں ویری امپورٹن یہ تو بہت امپورٹن پوئٹ ہے یہ نہیں بھولنا کہ بائیوپسیز ہم اس کی گائیڈنس کے اندر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے لئے سپیسیفک چیز ہے پھر انٹراوینس کنٹراسٹ سی ٹی کے بارے پاتا ہونا چاہیے اور ٹرائی فیزک سی ٹی سکن اور ابڈومن بھی کوئی بھی پوچھ سکتا ہے یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے تو اس میں سے کچھ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے انہوں نے یوزز پوچھے ہیں تو اس میں کوئی بھی یوزز دے سکتے ہیں کہ آئی وی کنٹراسٹ ہم سی ٹی سکن کے زریعے جو ہم یوز کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ اس سے ہم ویسکولر سسٹم کے امیجز لیتے ہیں ٹھیک ہے سی ٹی میں اگر آئی وی کنٹراسٹ یوز کرو تو that is specific فور ویسکولر سسٹم ٹھیک ہے جیسے کہ ہیم انجیوما ہو گیا یا کوئی مطلب کوئی بھی ایسا لیجن جو انہانس ہو جائے اور ٹرائی فیزک سی ٹی سکن ابڈومن کے کیوں لیتے ہیں لیور اور پینکریاس کی پیثالوجی یہ سپیسیفک ورڈز ہیں ٹھیک ہے کہ ٹرائی فیزک ہوتا ہے لیور اور پینکریاس کے لیے اور آئی وی کنٹراسٹ سی ٹی ہوتا ہے ویسکولر پیثالوجی کے لیے سپیشل ہیم انجیوما اب ہیم انجیوما اگر تمہیں دیا ہو تو آگے سے تم ٹرائی فیزک سی ٹی نہیں کہو گی تم کہو گی آئی وی کنٹراسٹ ٹھیک ہے اب یہ سی ٹی کی ٹائپس ہیں اس کے بعد دوسرا سی ٹی ایمیج دے رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو دوسرا ایکسیز تھا ہمیں ٹو دی ایمیج ایمیج ملے تھا اچھا اب اس کا کیا فیچر ہے کہ تھوڑا سا بھی ایک ڈیفرنس ہے دنسیٹی میں ایکسری میں تو یہ تھا کہ آپ کو فیٹ کی سوری آپ کو مسل کی فلویڈ کی بلڈ کی ڈینسیٹی سب کی سیم لگتی ہیں صرف فیٹ کو دیفرنشیٹ کر سکتا ہے ایکسری باقی سوفٹ اسیوز کو نہیں کر سکتا ہے لیکن اس میں چھوٹا سا بھی ڈینسیٹی کا فرق کو تو یہ ڈیٹیک کر لیتا ہے تو یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کتنا مطلب کوئی بھی سوفٹ اسیو ڈیٹیک کر کے بتا دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کی مطلب ٹین فولد زیادہ انکریز رہی جوتی ہے فیٹ کے علاوہ اور سوفٹ اسیوز کو ڈیٹیک کر سکتا ہے اور ہمیں برین کا سبسٹنس کے بارے میں بتا سکتا ہے سی ایس ہر چیز کو ڈیفرنشیٹ کر سکتا ہے پہلا اس کا ایڈوانٹیج ہوگا کہ سوفٹ اسیوز کو آرام سے ڈیفرنشیٹ ڈیٹیک کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد لیکن پھر یہ ساتھ میں ایک مسئلہ بھی ہے کہ جو ایکسری ڈوز جو سی ٹی میں جو ریلیز ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی بندہ ایک سی ٹی کرائے چیسٹ کا یہ چار سو ایکسری کرائے چیسٹ کے بہتونا برابر ہیں کتنی عجیب سی بات ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو انہوں نے یہ ایڈوانٹیج پوچھا ہوا تھا اور اس کا یہ فائدہ ایک اور ایڈوانٹیج اس میں انہوں نے ایسے لکھا ہونے لیکن پاتا ہوں کہ سلائسٹ ایمجیز ہمیں بہت ہی زیادہ مائنیوڈ سیکشن کے ایمجیز یہ دیتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ آرام سے یہ بلڈ میں بون میں اور انفاق میں یہ ڈیفرنشیٹ کر سکتا ہے اچھا پھر آجاتا ہے ہمارے پاس ایم آر آئی اچھا ایم آر آئی انہوں نے پرنسپل پوچھا ایم آر آئی کی پرنسپل کا یہ تو فیزکس کی ایک چیز ہے لیکن انہوں نے اب پوچھا ہوئے یہ ایم آر آئی تو یہ ہمیں کرنا ہوگا کہ پرنسپل ایم آر آئی کا میں ہی سمجھاتی ہوں دیکھو یہ بہت ہی لمبا اور عجیب سا ہے لیکن سمپل کر کے کر کے میں سمپل سا بتا رہی ہوں ہماری باڈی میں ہائیڈروجن آئیٹمز ہیں ٹھیک ہے ہائیڈروجن کا جو آئیٹم ہوتا ہے اس کے نیوکلیس بھی ہوتا ہے اور ٹھیک ہے نا اچھا اب کیا ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر ہمائے پاس ہوتے ہیں پروٹانز ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری باڈی میں ہائیڈروجن کے آئیٹم کے اندر جو نیوکلیائے ہوتے ہیں وہ نا جب بھی باہر سے کوئی مگنیٹک فیل اگر آئے تو وہ ایک سرٹن طریقے سے الائن ہو جائیں گے مطبع ان کی ایک سپیسیفک ارینجمنٹ بنا لیں اس مگنیٹک فیل کے آلونگ اور جب تم وہ مگنیٹک فیل ہٹا ہوگی تو باپس پہلے جیسے ہو جائیں گے مطبع اگر تم ابھی کھڑی بھی ہو تو تمہاری باڈی کیا ہائیڈروجن آئن رانڈم ہے لیکن جیسے ہی تم کسی مگنیٹک فیل میں جاؤ گی تو تمہاری باڈی کیا ہائیڈروجن آئن مجھے پاتا ہے کہ اس کا کوئی تکنیبندی بڑھ کے کویسٹن آئے پروسیشن ٹھیک ہے یہ جو ان کے ہے نا کہ آلائن ہو جاتے ہیں مگنیٹک فیل میں اس کو کہتے ہیں پروسیشن ٹھیک ہے اب پروسیشن ہو گئی تو مگنیٹک فیل میں کھڑی ہوگی پروسیشن ہو گئی اب وہ مطبع جو ہائیڈروجن آئن اب وہ ایک لائن میں کھڑے ہو گئے کر کے پروسیشن ہونا نے کیوی تھی میں نے مگنیٹک فیل کے اندر میں نے ایک ویو ڈال دی بہار سے تو اس ویو نے جا کے ان سیدھے سادھے جو سٹریٹ کھڑے پہ تھے ہائیڈروجن کے ایٹمز ان کو ہیٹ کیا ان کو اپنی جگہ سے ہلایا وہ اپنی جگہ سے ہلے اس کو بولتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیس ہو گئے لیکن جیسے ہی میں نے وہ ریڈییشن دینا چھوڑی وہ واپس جو مگنیٹک فیل تھی اس کے ساتھ الائن ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں ریلاکسیشن ٹھیک ہے مطلب تم اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں تو بس میں ہم کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہم باہر گراؤن پھیڑ رہے ہوتے ہیں ریلاکس ٹھیک ہے تم سمجھو کہ تمہارے باڈی کے ہیڈروجین آئینز بیسے ہیں جیسے ہی تم کسی بس میں کھڑی ہوگی اگر سیٹ نہیں تو کھڑی ہوگی تو تم اوپر سے اس کا ہینڈل پکڑ کے کھڑی ہوگی تو تم ایک طرح سے الائن ہو جاگی تو تم سوچو کہ بس مگنیٹک پھیل ہے اب تم ایک سٹریٹ کھڑی ہو تو یہ تمہاری پروسیشن ہے اب جیسے کوئی سپیڈ بریکر آئے گا تو تم فوراں اپنی جگہ سے ہل ہوگی اس کو بولیں گے ہم تو سپیڈ بریکر جو آئے یعنی ایک ایک سٹرنل فورس آئے اس کو تم سا یاد ہو کہ جیسے ہم نے کوئی ریڈیو فریکوینسی پھینکی ہو ہائیڈروجین آئینز پہ تو جیسے 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 ہل ہوگی سپیڈ بریکر ختم ہوگی دوبارہ سیدھی کھڑی ہو جاؤ گی اس بس کے ہینڈل پکڑ کے تو جب تم دوبارہ کھڑی ہوگی سیدھی اس بس کے ہینڈل کو پکڑ کے تو تم کو شکر ہے سپیڈ بریکر گیا میں صحیح کھڑی ہوں تو اس کو بولیں گے تم ریلیکس جاؤ گی اس کو بولتے ہیں ریلیکسیشن تو پروسیشن ہوتی ہے پروسیشن کے بار ڈسپلیسمنٹ ہم خود کراتے ہیں ہم خود باہر سے اسی مینگنیٹک فیلڈ کے اندر ایک ریڈیو پھینکتے ہیں اور ہم اس کی کراتے ہیں ڈسپلیسمنٹ اور پھر ریلیکسیشن بھی تا بہوتی جب ہم ریڈیو دینا بند کر دیتے ہیں تو پھر وہ واپس الائن ہو جاتے ہیں تو ریلیکسیشن جاتی ہے اب یہ اتنی بڑی سٹوری کیوں ہے یہ اس لی ہے کیونکہ جب جو ہائیڈروجن آئنز مینگنیٹک فیلڈ میں کھڑے ویتے سیدھے جس وقت وہ اپنی جگہ سے ہلے ہم نے ایک ویو ماری اور اس ویو نے ان کے جگہ سے ہلایا اس وقت انہوں نے خود بھی ایک سیگنل ریلیس کیا مطلب وہ یہ کہتے کیا بکواس ہے ہمیں کیوں تھکا دے رہے ہو ٹھیک ہے تو مستر سیاد انہوں نے ایک خود بھی سیگنل ریلیس کیا اس سیگنل کو کوئیل نے ڈیٹیک کر کے ڈیجیٹل فارم میں کر کے ایمیج میں کر کرنا ہے یہ پورا پورا پرنسپل پاتا ہونے یہ پورا پرنسپل ہے ہمارے کا اچھا اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اچھا اب ہمارے پاس امیج سیکوینس کی ڈیفرن سٹین ہوتی ہے ایک تی وییٹی ہوتی ایک تی ویٹی ہوتی ٹھیک اب یہ بہت امپورٹن تی ویٹی ویٹی تی کیا ہوتا تی ویٹی میرا یاد ہوتی 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 ویٹی تی ویٹی ، تی میں اگر اس میں فیٹی ہے تو یہ فیٹی یا وجوگا یا فیٹی بہت فیکس کر رہے فیٹ کو برائت دکھا رہی یاد کرانے کے لئے کہہ رہا ہوں ایسا میں ایسا نہیں ہوتا مجھے نہیں بتا تی ون تی ٹو کیوں کہتے ہیں اس کو یہ فزکس کا کچھ ہے اچھا تو اگر مطب یہ پلسز کے اوپر کہ کونسی ویوز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہم نے اس کو تی ون تی ٹو کا ہے اچھا اگر ہما تو تی ون میں نے کہتا کہ وہ فیٹ کو برائٹ دکھا رہا ہے کیونکہ وہ فیٹ ویٹیڈ ہے اس لئے فلویڈ ڈارک آئے گا میرے Apme اچھا حق stimulatی ڈارک آئے پوری تی ون تی ون تی ون تی ون تی ون تی ون تی ٹ ون بلکل اچھا بان چھو ون اچھا میرے پھائیں دیکھو میرے پھائی فیکشتر ہم ٹھیکچ سی ٹھیکی جیسے ہیں دیکھا تو سی ٹھیکسی ویزیز نہیں ہے اس طرح استعمال ہو رہی ہے اس طرح کی ریڈییییشن نہیں ہے دیکھا تو اس کی STUDENT و X ریمیت اس طرح تھی اس میں مینلی مغنیٹک فیلل استعمال ہو رہی ہے اس میں اتنے کوئی بونیاں اے کی آٹیفیکٹس میکنب اس میں ہمارے پاس امیج خراب ان کے چانسے سے اتنے نہیں ہیں کوئی ڈیفیکٹ نہیں آتا اور اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے سیکشنز اچھے سے نظر آجاتے ہیں اس میں کنٹراسٹ اچھا ہوتا ہے اس میں بہت سپیسیفک ایمیجز نظر آتے ہیں تو زیادہ ایکوریٹلی ڈیزیز پر چلتی ہے اور ہم اس میں ڈیزیز کو جلدی ڈائیگنوز کر جاتے ہیں جو چیزیں سی ٹی پر نظر ہی نہ آرہی ہوں ہمارے ہی پر نظر آجاتے ہیں اب یہ تھے اس کے سی ٹی سے اوپر ایڈوانٹیز اس کے فائدہ ہمیں دیکھو سیمپل تھی بات ہے اس کے فائدہ یہ ہے کہ اس میں سافٹ ٹیشو سٹرکچر سب سے اچھے نظر آئیں گے اس کا جو کنٹراسٹ مٹیریل ہوتا ہے اس سے الارجی نہیں ہوتی یاد ہے ایکسر میں میں نے کہا تھا کہ ہم آئیوی کنٹراسٹ میں آئیوڈین کا کنٹراسٹ استعمال کر دیتے تھے گیسٹوگرافین ہوتا تھا اس سے الارجی ہونے کے چانسے اس میں الارجی نہیں ہوتی تو یہ اس کا فائدہ ہو گیا ٹھیک ہے سی ٹی کنٹراسٹ کے مقابلے میں بھی اس میں الارجی نہیں ہوتی ایکسر میں ہم کیا ستعمال کر دیتے تھے آئیوڈین وغیرہ پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ ایم آر اے ایم آر سی پی ٹھیک ہے ایم آر اے مینٹی ریزننس انجیوگرافی ہے سی ٹی انجیوگرافی میں نے تمہیں بتائی تھی نہیں بتائی سی ٹی انجیوگرافی بہت امپورٹن ہے ٹھیک ہے یہ آنی چاہیے کہ سی ٹی انجیوگرافی میں ہم بیسیکلی ایک ہمارے پاس ہوتی ہے انویزیو انجیوگرافی جو پرانے زمانے کی جو سٹانڈر ہے لیکن اب آگے سی ٹی انجیوگرافی اس میں کہوتا ہے کہ ہم بغیر کوئی کتھیٹر ڈالے کوئی وائر ڈالے ہم سی ٹی کے ذریعے امیج اپٹین کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے اس سے بہتر آجی تھی ایم آر اے مر انجیوگرافی جو مہنگی ہوگی ہر جگہ آویلیبل بھی نہیں ہوگی ٹائم بھی لگے گا ہر کسی کو یہ کرنا بھی نہیں آتا ہوگا تو دیر بھی لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد مگنیٹک فیل اس کی بہت سٹرانگ ہوتی ہے تو بیسیکلی جو مگنیٹک فیل ہوتی ہے وہ میٹل کے ساتھ ریاگ کرتی ہے تو اگر کسی کو پیس مکریر پر اسٹیٹک ہارٹ پول یا انریزم کلپ اگر کوئی بھی متالک فورن بوڈی ہے کوئی پیس میں کوکلی امپلان ہوئے تو کوئی بھی متالک فورن بوڈی ہے اس کے علاوہ ریلیٹیو میں اگر فرس ٹیمیسٹر پرگننسی کا تو نہیں کرتے کلاسٹر فو بیو میں بھی نہیں جوے وہ کر سکتے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارے قویسن سے ایک قویسن ہے ایوالوینگ یوزز او ایم رائی میں تم کیا کہو گی نئے جو یوزز ایم رائی کے وہ کیا ہیں کہ ہم اسے ایم آر اے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم ایم آر سی بی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم ریکٹل کارسینوما کے لئے استعمال کر سکتے ہیں گائنیکلوجیکل کینسر کے لئے تو اب استعمال ہم کرتے ہی کرتے ہیں مطبع اب یہ اس کا ان کی انویسٹیگیشن کا لازم حصہ بن چکے ہیں تو یہ اس کے جہاں وہ نئے یوزز ہیں ٹھیک ہے